اسلام علیکم میرے دیئر فرینڈز ایکم بیک ٹو می چینل اور کیسے آپ سب ای ہوپ کیو بلکل خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج کی رسیپی کا ٹائٹل ہے چیز کرس پیزا جو کی ویڈاوٹ اون بننے گا اور پیری پیری ساوس کے ساتھ بنے گا یہ بہت ہی یومی بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بچے بھی بہت خوش ہو جائیں گے بہت ہی چیز ہی ہوتا ہے ڈبل چیز جاتا ہے اس لئے بہت ہی ٹیسٹی اور چیز ہی ہوتا ہے تو یہاں پر پیری پیری ساوس کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ہمیں کچھ انگریڈینس لگیں گے یہ جو کیے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے آپ اس میں چاہو تو تھوڑا سا گیہو کا آٹا بھی ڈال سکتے ہو زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر گیہو کا آٹا زیادہ جائیں گا تو لچھی لپن ہو نہیں آئیں گا اور آپ کا پیزا نہیں بنے گا پاپڑ بن جائیں گا یہاں پر میں نے ڈالا ہے ون ٹیسپون نمک اور ٹو ٹیسپون شکر ڈالا شکر بہت ضروری ہے کیونکہ شکر سے آئیں گا رنگ ہماری بریٹ میں پیزا بریٹ میں اب یہاں پر میں ون این ہاف ٹیسپون ڈرائی اسٹ لوں گی ڈرائی اسٹ کو میں ہلکی گرم دودھ میں بھیگو کے رکھوں گی پانچ منٹ کے لئے اگر آپ ڈرائی اسٹ کو آوائٹ کرنا چاہتے ہو تو ون ٹیسپون بیکنگ ساورا اور ون ٹیسپون بیکنگ پاورڈر یوز کیجئے پیزا والے فلیور دینے کے لئے اس میں اوریگینو آٹ کریں گے میں نے ڈالا ہے لگ بک ون ٹیسپون اوریگینو اب ہمیں اس سارے اکسٹر کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ڈرائی اسٹ کو میں نے پیسٹ بنایا گرم دودھ میں اور یہ اس میں آٹھ کیا اب ہمیں اس ڈو کو گھننا ہے کم سے کم ٹین منٹ کے لئے گھننا ہے اس ڈو کو اسے کس طرح سے گھننا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے آپ چاہو تو آلیو آئل ڈال سکتے ہو یا کوئی بھی ویجیٹیبل آئل ڈال سکتے ہو اور لاسٹ میس میں میں نے ٹوٹیبل سپن دہی ڈالا تھا اگر آپ اس سے بنا رہے ہیں تو اسے اس طرح سے گھننا ہے زیادہ نہیں گھننا ہے کیونکہ جو اسٹ ہے مطلب ہم جب ریسٹ کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو وہ اسٹ فرمنٹ ہوتا ہے اور اس کی سائز ڈبل ہو جاتی ہے تو زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے پر اگر آپ بیکنگ سوڑا یا بیکنگ پاودر یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ اس آٹے کو گھننا پڑیں گا آپ کو اسٹ والا ڈو کو گرم جگہ پہ ڈھک کے رکھنا ہے اور جو سوڑا بیکنگ سوڑا بیکنگ پاودر جو یوز کریں گے وہ والا ڈو کو ہمیں گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس حد تک ہمیں اس آٹے کو گھننا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا فلفی ہو گیا ہے اب ہمیں اسے دو گھنٹے کے لیے ڈھک کر گرم جگہ پہ رکھنا ہے اب ہم بنائیں گے پیری پیری چٹنی پیری پیری سوس جو بھی کہیے یہاں پہ میں نے ڈرائی ریچ چلی لی ہے لسن لیا ہے پیاز لیا ہے اور اس میں میں نے گرم پانی ڈالا ہے آپ چاہو تو اسے تھنڈے پانی میں اوور نائٹ کے لیے بھی بھیگوکے رکھ سکتے ہیں یا اگر انسٹنٹ بناتے ہیں تو گرم پانی ڈال دیجئے اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے ہاں پہ میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے اور شکر ڈالی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اب دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور جو ڈرہو ہے اسے ایک بار اور گننا ہے اور اس کے پیڑے بنا کے ہمیں اس طرح سے روٹی ٹائپ بھیلنا ہے تو ہر کوئی سوچتا ہے کہ پیری پیری کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پیری پیری مطلب ہوتا ہے سوکھی والی لال مرچ موٹی والی آفریکن لوگوں نے جو موٹی والی جو لال مرچ ہوتی ہے ان کا نام رکھ دیا پیری پیری تو اس میں کوئی issue نہیں ہے زیادہ تو پیری پیری مطلب مرچ والا پیری پیری sauce یعنی مرچ والا sauce پیری پیری چٹنی یعنی مرچ والی چٹنی جب کوئی کہتا ہے پیری پیری seasoning تو مرچ والی powder so that's basically what it is اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ رائے چلی کے ساتھ بھی بنتا ہے اور فریش چلی کے ساتھ بھی بنتا ہے فوجو کسی سے کہتا ہے ملویت پیپر یا ملویت پیپر اورجنل یہ فریش چلی کے ساتھ ہی بنتا ہے تو یہاں پہ ہماری روٹی تیار ہو چکے ہیں اور ہمیں اسے تھوڑا سیکھنا ہے ہمیں اسے 50% ہی سیکھنا ہے اور باقی کا 50% یہ پین میں آٹومیٹکلی پک جائیں گا تو یہاں پہ ہم اور ایک دو اسے تیار کرتے ہیں اور ایک روٹی تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر چیز ہمیں سپریٹ کرنے ہیں آپ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسے دھیان سے دیکھیں ہم نے ابھی جو روٹی بنائی ہے اس کا ایک آلنگ ہمیں اسے تھوڑی بڑی بنانی ہے یہ دیکھیں ہمیں اس سائز سے بنانی ہے پہلی والی روٹی سے تھوڑی بڑی بنانی ہے اب ہم نے اس میں موزریلا چیز اور پہلے پہلے سوٹ سپریٹ کرنی ہے موزریلا چیز کو میں نے تھوڑے سے دوپ میں پکایا تھوڑا سا کون سٹارز ڈال کے اب یہ اوپر روٹی رکھنی ہے اور ہمیں اس طرح سے نیچے والی روٹی اوپر والی روٹی پہ فولڈ کرنی ہے یہ چیز کرسپ پیزا ہے تو اس میں ڈبل چیز چھائیں گا یہ جو ہم نے لگایا یہ نیچے پہلا چیز اور ڈبل چیز اس کے اوپر لگیں گا اب ہمیں جو بھی ویڈیز پسند ہیں ہم اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں نے یہاں پہ گاجر ڈالا ہے اور ٹاماٹر ڈالا ہے ٹاماٹر کو میں نے سلائس لی ایک دم پتلا پتلا کٹ کیا ہے آپ اس میں مشروع مکہ کے دانے اور بھی بہت ساری ویڈیز اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی پیاز اس میں ایٹ کیے ہیں آپ اس میں کلر فور بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یلو اورنج ریڈ جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو یا پھر گرین والی بھی سیمپل یوز کر سکتے ہیں میں نے ٹومیٹو کیچپ اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا میونیز اس میں ایٹ کیا ہے میں نے تھوڑا سا اس میں ہارٹ ساوس سپریڈ کیا ہے آپ چاہو تو اس ٹاپنگ کو ہلکا سا ساٹے بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کا پانی نکل جاتا ہے اور ہلکا سا میٹھا ہو جاتا ہے یا تو نمک تو لگائی لیجئے اس ٹاپنگ پر آپ کے بچے کو جو ویڈیز اچھی لگتے ہیں آپ اس میں ڈال دیجئے آپ چکن بھی ڈال دیجئے میں نے اس میں تھوڑا سا چکن ڈالا ہے چکن کی پیسز ڈالے ہیں چکن کو میں نے تھوڑا سا نمک ادرکرسن کا پیس نیمبو اور جو چکن فرائی مسالہ رہتا ہے وہ لگا کے میں نے چکن کو تھوڑا فرائی کیا ہے اور اس کی پیسز نکل کے اس میں ڈال دیئے ہیں آپ چاہو تو بوائل چکن بھی اس کے پیسز نکل کے ڈال سکتے ہو زیادہ نہیں تھوڑا سا میں نے چکن اس میں ایٹ کیا ہے میں نے پیزا کے جو نیچے ہے وہ جالی والی پلیٹ میں نے رکھی ہے تاکہ یہ جو ہمارا پیزا ہے وہ اچھے سے پک جائے کڑائی میں اب میں نے گیس کی فلم آن کی ہے میں نے ایک پین میں نمک ڈالا ہے نمک تھوڑا زیادہ ڈالیے اس کے اوپر ایک رینگ رکھ دیجئے اور اس کے اوپر ہمیں پیزا والی پلیٹ رکھنی ہے ہمیں اسے اوپر سے سلور فائل پیپر سے کور کرنا ہے تاکہ جو اس کی ہیٹ ہوتی ہے وہ چاروں طرف اچھے سے گھومیں اور ہمارا پیزا اچھے سے پک جائے اس کے اوپر پلیٹ رکھنی ہے اور کوئی بھی وزن چیز رکھنی ہے تاکہ جو ڈھکنے ہو اچھے سے سیٹ ہو جائے تو ملتا ہے بہت جلد اچھے سے اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے سپورٹ کیجئے ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ملتا ہے انشاءاللہ سے نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ملتا ہے